بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امان میں رکھے آمین آج میں چکلیٹ بار بنا رہی ہوں یہ میں نے ایک کپ گری کا برادہ لیا ہے ڈیڑھ کپ گری کا برادہ اب اس کو میں تھوڑی دیر تک دو ملتاک اسے روست کروں گی اسی طرح سے ہلاتے رہیں گے اس میں گی بغیر نہیں ڈالائے اسی طرح سے دو تین منٹ اسی طرح ہلاتے رہیں گے اور اس کو تھوڑا سا سوتے کار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہلکی براؤن ہوگی ہے اب اس میں چینی ڈالوں گی یہ چینی میں نے چتھائی سلی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ہم اپنے طریقے سے چوکلیٹ بار بنا رہے ہیں اب اس میں ایک کپ یہ ایک کپ دودھ کلی جائے اب اسے اچھی طرح مکس کر دیں گے اللہ حمدللہ یہ میری اچھی طرح روست ہو گئی ہے اب اسے ری میں نکالتے ہیں اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ڈش میں میں نے ڈال دیا ہے اب اسے روم ٹمپریچر پر رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میری ٹمپریچر روم میں پڑی تھی اب اس میں اس کو میں اس میں نکال لوں گی یہ میں نے نکال لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کٹ لیں گے یہ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اوپر چکلیٹ لگا دیں گے یہ چکلیٹ باہر بن رہی ہے اس کو اچھی طرح اس میں یہ اب ساری میں اسی طرح بناوں گی اور گھنٹے کے لیے اسے پریزر میں رکھ دیں گے اور یہ تجار ہو جائے گی الحمدللہ کوکنٹ چکلیٹ بار میں تجار ہو گئی ہے یہ جھٹ پٹ جس بھی تجار ہونے والی ہے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لیک کریں ویڈیو پسند آئے تو لیک کریں شیئر کریں اور کومنٹ ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اللہ تعالی آپ کا حمی و ناصر آمین اللہ حافظ موسیقا